جو دوست سلام کی شکایت کرتے ہیں انہیں السلام علیکم اور جو دیگر حباب ہیں ان کو بھی آداب امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے مجھے شام میں کچھ کام ہیں اس وجہ سے شام میں آپ سے ملاقات قدر مشکل ہوگی تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سے بھی کچھ بیٹھا جائے کچھ بات کر لی جائے پھر میں شام میں دستیاب نہیں ہوں گا میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ جو پاکستان میں مختلف تحریکیں ہیں اس وقت جس میں ایک طرف پشتون تحفظ مومنٹ ہے اسی طرح سندھ میں جو لاپتہ افراد کے لیے مختلف لوگ نکلے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور پھر کچھ انتخابات اور کچھ دوستوں نے کہا تھا کہ یہ انتخابات کی صد تک شفاف ہوں گے اس پر بھی ہم بات کریں گے جو شام میں آئیں گے لوگ وہ تو ذہر ہے اس کو یہ پیج پر ہوگا ویڈیو اور اس کو دیکھ لیں گے لیکن جو احباب ابھی موجود ہیں ان سے میں درہاز کروں گا کہ دیگر احباب تک پہنچانے ساتھ ہی میں کچھ آپ سے جو کچھ دوستوں نے کہا تھا کہ کچھ نظمیں سنا دیں آپ اپنی تو وہ بھی میں آپوں کی نظر کر دوں گا پھر اس بیچ میں کوشش یہ بھی ہوگی کہ اگر کوئی شخص بات کرنا چاہے گا میں دیکھوں گا کہ کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ آباب ہوتے ہیں جو واقعی گفتگو کرنا چاہتے ہیں جو مختلف سرگرمیم شامل ہیں لاپتا افراد کے حوالے سے بھی اور حقوق کے حوالے سے بھی تو اگر کوئی ایسا شخص مجھے دکھائی دے گا تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو پھر لائیو بھی لے لیا جائے تو اس طرح سے گفتگو ہماری ہو پائے گی خیر آہستہ دوسرے لوگ آ رہے ہیں جب تک میں کوئی آپ کو نظم سنا دیتا ہوں تاکہ دوسرے لوگ جب تک پہنچ جائیں تو پھر گفتگو کرتے ہیں اس طرح ہماری جو بیٹھاک ہے وہ درہ دلچسپی ہو جائے گی اور آپ لوگ جو جب تک دوسرے لوگ پہنچتے ہیں اس وقت تک پھر ہم اپنی کوئی جو دیگر گفتگو ہیں جو بات چیت ہے وہ بھی ہم کر لیں گے میں کوئی نظم جون لیتا ہوں اپنی تاکہ آپ کو سنا دوں اس بیچ میں دوسرے دوستوں ہیں وہ ان کو آنے دیتے ہیں کہاں ہیں بھئی نظمیں میری اب تو حالت یہ ہے کہ اپنی نظمیں بھی یاد نہیں ہوتی اچھا چلے میں نظم سنا دیتا ہوں مطالبہ اے میرے شہر شبادودہ نگار وحشت تیرے کوچے تیری گلیوں پہ گہن سا کیوں ہے تیرے چہرے کو کیا کس نے یوں باروداور پھر سے بندوق کی گولی کا تماشا کیوں ہے تیری گلیاں جو شبِ غم کی طرح لرزا ہیں انہی گلیوں میں نئے رنگ اگا کرتے تھے اب تیرے لوگ شکستِ غمِ وحشت والے تھے ادارہ کی جو تہذیب بنا کرتے تھے ایک طرف ہاتھ کے مانگ اپنی اجاڑے جائیں ایک طرف لوگ کے لوگ اپنے ہی مارے جائیں ایک طرف ہاتھ کے مٹی کی تجارت میں مگن ایک طرف لوگ کے دکھ خود پہ اتارے جائیں ایک طرف وہ کے طلب سانس کا تاوان کریں ایک طرف یہ کہ جو دشمن سے شکستیں مانیں ایک طرف وہ کہیں پروردہ خوف و دہشت ایک طرف یہ کہ جو خود سانپوں کو گھر میں پالیں ایک طرف بوٹ کہ خود اپنے گھروندے روندیں ایک طرف لوگ کے گولی کی زبانیں بولیں ایک طرف وردیاں پہنے ہوئے یہ ہر کارے ایک طرف لوگ کے دہشت کے نشانیں تولیں ایک طرف لشکری ہر روز نئے وار کے ساتھ ایک طرف اسکری چلتے ہوئے ہتھیار کے ساتھ کوئی سورج یہاں نکلے بھی تو کیسے نکلے وحشتیں جڑ گئیں ہر کوچہ و بازار کے ساتھ اب کوئی راہ نکلتی ہے تو مقتل کی طرف اب کوئی شام اُبھرتی ہے تو وحشت والی اب کی آنکھوں میں اب کے بازاروں میں بکتے ہیں سہولت سے کفن اور آنکھوں میں تھکن ہے کوئی دہشت والی میرے لوگو اے میرے درد گزارے لوگو سانہہ وار کسی خوف کے مارے لوگو اب نیا ورد یہی ہے کہ تمہیں اٹھنا ہے آیتِ صبحِ فروزہ کے کنارے لوگو ہو زبان رنگ و ثقافت یا کوئی مسلک و دین یہ دراریں ہمیں ٹکڑوں میں پلٹ ڈالیں گی وہ سیاست کی یا مذہب کی تجارت لوگو یہ خلیجیں کے صفوں ہی میں زہر پالیں گی روشنی کے لیے درکار ہیں گلیوں کو دیئے اور دیئے وہ جنہیں خون سے بھی نکھارا جائے خوف ہے خامشی اور خوف کا رد آوازیں اب جو چپ ہیں انہیں قاتل ہی پکارا جائے ان عظم متبادل متعلبہ تھی آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جو جو یہاں موجود ہیں وہ اپنے اپنے پیجز پر اس کو شیئر کر دیں میں بھی ذرا آپ جو یہ لائی ویڈیو اس کو میں اپنے پیج پر پروفائل پر شیئر کر دیں تاکہ دوسرے دوست جنہیں معلوم نہیں ہے کیونکہ میں اچانک آیا ہوں بتایا نہیں تھا میں نے تو اس لئے کئی لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تو ان تک بات پہنچ جائے گی میں ذرا اس کو اپنے پاس بھی شیئر کر دوں آپ لوگ بھی اپنے اپنے ہاں اس کو اگر آپ شیئر کر دیں گے تو اس سے فائدہ یہ ہو جائے گا کہ دوسرے دوستوں تک پہنچ جائے گی بات باقی تو جو ہے جو جو دیگر لوگ ہیں وہ شام میں ہمیں اس ویڈیو کو یہ پیج پر ہوگی تو وہ دیکھ لیں گے تو اس طرح سے ٹھیک ہے جانا ہے انتیس کو میں برطانیہ میں ہوں گا اور تیس کو مجھے فرنکفرٹ میں کانفرنس سے وہاں جانا ہے تو پھر یہ کافی دو چار دن ایسی ہوں گے جن میں آپ سے ملاقات ذرا مشکل ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے میں متبادل کے لیے لکھ بھی نہ پاؤں تو اس لئے میں نے سوچا کہ آپ سے جلدی جلدی میں ملاقات کر لی جائے تاکہ پھر آپ یہ نہ ہو کہ کافی زیادہ وقفان پہنچے اور جبکہ گفتگو جو ہے وہ انتہائی ضروری بھی ہے میں یہاں دیکھ لیتا ہوں کہ یہ میرے پاس ہے تو میں اس کو شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آگے دوستوں تک پہنچ جائے بات میں اپنے پیج پر اس کو شیئر کر دیتا ہوں جب تک دوسرے دوست پیان بیٹھیں گے تو آج کیونکہ اہم بات ہے مجھے کچھ دوستوں میں آپ کو بتایا مجھے امریکہ جانا تھا اپنے ہمارا جو چھوٹا بچہ ہے اس کی عمر ہے ایک سال تو ہوا یہ کہ اس کی چھٹیاں ہیں پندرہ جولائی سے تو ہم نے سوچا ہی تھا کہ وہ چھٹیوں میں ہم امریکہ جائیں گے اور وہاں جا کے کچھ کچھ دیگر دوستوں سے بھی ملاقات بھی ہو جائے گی بہت سارے لوگ کہتے ہیں اور ساتھ ہی وہ جو چھٹیاں ہماری وہ بھی ہم لوگ منا لیں گے لیکن مسئبت یہ ہوئی کہ کچھ دوستوں نے کہا کہ آتے بھئی یہ چھٹی اس طرح نہ جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو اس کا نقصان ہی ہو جائے گا کہ پھر بہت سارے جو اہم معاملات ہیں اس وقت یہاں پر اس پر بالکل آپ آپ غائب ہو جائیں گے کیونکہ وہاں پر آپ کو انٹرنیٹ دستیاب نہیں ہوگا تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ ابھی تو یہ ضروری ہے کہ آپ آن لائن پریزنس رہے تاکہ کیونکہ وہاں تو میڈیا کی جو حالت ہے وہ آپ کے سام نہیں ہے وہاں جس طرح سے جو جو بیانی ہیں وہاں پر پیدا کیے جا رہے ہیں اور جس انداز کی گفتگو ہو رہی ہے وہاں پر اس میں تو ممکن نہیں ہوگا کہ ایک عام آدمی جس کو زیادہ حالات و واقعات کا علم نہیں ہے وہ کس طرح سے اس تک سچائی پہنچائی جائے تو اگر آپ غائب ہو جائیں گے تو یہ نقصان ہوگا اور چونکہ نقصان زیادہ ہے اور وہ آپ کی چھٹیاں ظاہر ہیں وہ آپ کو پھر ایک سال انظار کرنا پڑے گا لیکن وہ کیا جا سکتا ہے تو اس لئے میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے اس معاملے پر بیگم سے ڈانٹ کھالینا بہتر ہے نہ کہ یہ پورا اس موقع پر اس پورے سلسلے سے غائب ہو جانا تو اس لئے ضروری ہے کہ آپ سے گفتگو ہو تو آج چونکہ چھٹی تھی میری تو میں نے سوچا کہ آپ سے گفتگو ہو جائے بات بھی ہو جائے اور ساتھی کیونکہ شام میں پھر میں موجود نہیں ہوں گا تو جو شام میں دوست آئیں گے پیج پر وہ پیج پر پھر اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے اور ان کی گفتگو جو ہے ان تک پہنچ جائے گی دوسرا میں کوشش کروں گا کہ کوئی شخص یہاں لائیو آتا ہے تو اس سے لائیو بھی بات کر لیں گے اور ساتھی ساتھ میں کوشش کرتا جوں گا کہ آپ کی جو سوالات ہیں ان کا بھی جواب دیتے ہیں کیونکہ پھر کافی دن تک آپ سے ملاقات نہیں ہوگی جیسے کہ میں نے آپ کو اس کی وجوہات بتائیں پہلے تو میں بتا دوں کہ گزشتہ روز کراچی میں جو سپریم کورٹ کی ریجسٹری ہے وہاں چیف جسٹس ساکم نصار صاحب نے جو از خود نوٹس لیا ہے لا پتہ افراد کی حوالے سے اس کی ہیرنگ تھی سماعت تھی اور اس بیچ میں مختلف لوگ مہاجر بھی اور سندھی بھی اور بلوچ بھی وہ اپنے پیاروں کی تصاویر لے کے وہاں وہ آن پہنچے اس مزیدار بات یہ ہے کہ وہ تو بجارے کھڑے تھے وہاں اس علاقے میں پورے علاقے کو پولیس نے گھیرا ہوا تھا اگر آپ جانتے ہیں کراچی کے رہنے والے ہیں تو آپ جانتے ہیں جو سپریم کورٹ کی ریجسٹری ہے یہ آرٹس کانسل کے بلکل پیچھے ہے اور اس کے دوسری طرف شاہین کمپلیکس ہے تو یہ شاہین کمپلیکس سے لے کے اور یہ پورا علاقہ چیف جسٹس آپ کے عزاز میں وہ بند کیا گیا تھا اور امید لوگوں کو یہ تھی کہ شاید چیف جسٹس آپ پاکستان ان کی بات سن لیں گے اور ان کے جو پیارے غائب ہیں وہ آ جائیں گے واپس پہلے تو وہ صبح سے لے کے کوئی ڈیڑھ گھٹے تک وہ لوگ انتظار کرتے رہے وہاں چیف جسٹس آپ کے آنے کا اور اس کے بعد پھر ان کی ہیرنگ ہوئی اور جس میں چیف جسٹس آپ کا کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ ان کی ایجنسیاں تو اس پورے معاملے میں ملوث ہی نہیں ہیں میرے خیال میں یہ معاشرہ بڑا بونوں کا معاشرہ ہے مجھے کبھی کبھی یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے حاکم ہیں جو ہمارے منصف ہیں یہ کیسے لوگ ہیں یا تو یہ انسان نہیں ہیں یہ سمجھ نہیں سکتے انسانی نفسیات کو انسانی حصیات کو یا ان کے اپنے خاندان نہیں ہیں یا ان کے بچے نہیں ہیں یا یہ کوئی روبوٹ ہیں یا کوئی ایلین ہیں جن کو احساس ہی نہیں ہے کہ انسان کے گھر سے جب کوئی شخص غائب ہوتا ہے تو اس کو کوئی ریزن تو دیں گے آپ کوئی وجہ تو ہوگی کوئی تو بات ہوگی کہ کوئی شخص اگر غائب ہے تو اسے کوئی مقدمہ تو یا کوئی الزام تو بتایا جائے گا کوئی کسی کسی کورٹ میں تو اسے پیش کیا جائے گا لیکن اس موضوع پر ہمارے ہاں کبھی گفتگو ہو نہیں سکتی ہمارے ہاں وہ جو مطالعہ پاکستان پڑھے ہوئے لوگ ہیں جس کے بارے میں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ جس طرح شادولے کی چوئیاں ہوتی ہیں وہ بچے کو لے جاتے ہیں شروع شروع میں اس کے سر پہ کنٹوب باندھ دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ جسم بڑھ جاتے ہیں لوگوں کے لیکن وہ دماغ وہیں چھوٹا رہ جاتا ہے تو ہم نے پچھلے ستر سال میں پوری ریاستی طاقت استعمال کر کے پوری قوم کو شادولے کی چوئی میں تبدیل کیا ہے یہاں سوال کرنے والے اپنے حقوق اپنے ہی حقوق کے لیے بات کرنے والے وہ ہیں بڑے مشکل سے ملتے ہیں بہت تھوڑے ہیں یعنی یہ حصی ختم کر دی جو یہ کہہ سکتی تھی کہ بھائی ہم آزاد ہیں اور آزادی کا مطلب کیا ہے میرے خواہم ہے اگر میں دیکھ سکتا اچھا یہ وقاس وقاس احمد شکریہ آپ یہاں بیٹھے میں اگر ہو سکتا اگر آپ چاہیں تو لائیو اگر آپ آنا چاہیں تو آپ سے بات بھی کر لیتے ہیں کیونکہ آپ نے کافی اس پہ لکھا بھی ہے وقاس احمد متبادل پہ بھی لکھتے ہیں تو اگر وہ چاہیں تو وہ اگر مجھے میسج کر دیں گے اور بتا دیں گے وہ آنا چاہیں گے لائیو آنا چاہتے ہیں تو ان سے تھوڑی سی بات بھی کر لیتے ہیں یہی پر ہی خیر تو یہ لوگ جانے کون سے لوگ ہیں یہ ریاست نے ایک خاص ترقیب سے ان لوگوں نے میں بھی ابھی اچھا جی تو ریاست نے ایک خاص ترقیب سے یہ ذہن سے یہ شعوری ختم کر دیا ہے کہ سوال کرنا اپنے حقوق مانگنا ملک میں قانون اور دستور کی بالدستی کی بات کرنا یہ جمہوری اور آئینی راستے ہوتے ہیں میں سنجیدہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے آپ تمام افراد خود سے پوچھئے کہ پاکستان بننے کے بعد ایسا کون سا معاملہ ہے جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں ہم خود سے یہ سوال پوچھیں کہ ہم نے آزادی لی کیوں تھی یہ ان ججوں کے لیے لی تھی جن کے تھاٹ باٹی ختم نہیں ہوتے ان جرنیلوں کے لیے لی تھی جن کے تھاٹ باٹی ختم نہیں ہوتے ان اشرافیہ کے لیے لی تھی جن کو ہمارے نہ درد بتائیں نہ دکھ بتائیں کسی شخص کو بھی اٹھا لیا جائے گا اور پھر اس کے بعد جو شادولے کی چوئیاں ہیں ان کو چھوڑا ہوتا ہے اور ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ جرم کو جرم پر تنقید کرنے کی بجائے اور جرم کی مضمت کرنے کی بجائے نائنصافی کے خلاف آواز اٹھانے کی بجائے وہ اگر کوئی شخص نائنصافی کے خلاف آواز اٹھائے تو جرم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان مجرموں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ کہیں صاحب یہ پولیسیاں ٹھیک نہیں ہیں یہ ہمارے ملک کے لیے اچھی نہیں ہیں یہ پولیسیاں تبدیل ہونا چاہیے وہ کہیں گے آپ ریاست کے خلاف بات کر رہے ہیں آپ کہیں گے صاحب دہشتگردی کی معاوینت نہیں ہونا چاہیے ملک میں کل ادم جماعتیں وہ دندناتی پھر رہی ہیں ان پر روک لگنی چاہیے ان کو روکنا چاہیے ان پر قدغن لگنی چاہیے وہ کہیں گے جی آپ ایجنسیوں کے خلاف بات کر رہے ہیں اگر آپ کہیں گے صاحب پاکستان کی خارجہ پولیسی ہو کہ داخلی پولیسی ہو کہ بجٹ پولیسی ہو جی ایچ کیو کو اس سے دور رہنا چاہیے دستور منع کرتا ہے آپ کہیں گے جی آپ فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں معلوم نہیں ہے بچارہ سپائی بجٹ بناتا ہے یا جو کپتان ہوتا ہے یہ ملک کی خارجہ پولیسی بناتا ہے اگر وہ نہیں بناتا تو اس کی تو بات ہی اس کا مطلب ہے نہیں ہو رہی یہ تو بات ہو رہی ہے ان کی جو بناتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد کہا جاتا دنیا کے کسی ملک میں بھی فوج پر تنقید نہیں ہوتی تو آپ تنقید کر رہے ہیں صاحب دنیا کے کسی ملک میں بھی کسی بھی محضب ملک میں فوج پولیسی بھی نہیں بناتی تو جب پولیسی جو بناتا ہے تنقید توزی پر ہوتی ہے تو اس لیے ایک ہمارے عمران کہتے ہیں جی عمران یشکین کہتے ہیں جی پاک فوج زندہ باد بالکل پاک فوج زندہ باد پاک فوج ہمارا ادارہ ہے زندہ باد ہونا چاہیے پاکستان کے تمام ادارے زندہ باد ہونے چاہیے پاک فوج زندہ باد کا نعرہ تو ہم ظاہرہ لگاتے ہی ہیں لیکن کبھی کبھی پاکستان وابڈا کا زندہ باد کا نعرہ بھی لگا لیا کریں کبھی کبھی پاکستان سٹیل مل زندہ باد کا نعرہ بھی لگا لیا کریں جو کہ سننے کو نہیں ملتا یہ سب ادارے ہیں ہمارے پاکستان ریلویز زندہ باد بھی ہو زکتا ہے کیوں نہیں ہو زکتا یہ سارے ادارے ہیں ہمارے تو سب زندہ باد ہونے چاہیے پاکستان کے تمام صوبے زندہ باد ہونے چاہیے پاکستان کے تمام انسان زندہ باد ہونے چاہیے پاکستان کی ایک ایک چیز انشاءاللہ زندہ پاہندہ ہونی چاہیے لیکن یہ صرف ایک زندہ باد سے کام نہیں چلتا اگر آپ نے میں پہلے بھی کہا تھا کہ یہاں پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی آپ نے سنا ہوگا آپ نے اسلام زندہ باد کا نعرہ بھی سنا ہوگا آپ نے پاک فوج زندہ باد کا نعرہ بھی سنا ہوگا لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا پاکستانی قوم زندہ باد آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا جی جج صاحب زندہ بات سپریم کورٹ زندہ بات لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ پاکستانی عوام زندہ بات آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جو اس ملک کے لوگ ہیں یہی پاکستان ہیں یہ بھی زندہ بات ہو جائیں کبھی تو یہ کبھی نہیں اور یہ زندہ بات کب ہوں گے زندہ بات تب ہوں گے جب آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ آزاد ہیں ستر سال سے میں نے عرض کیا ایک سوال ہے بڑا سادہ سا ستر سال میں پاکستان کی آزادی کو ہو گئے ہیں کوئی ایک چیز ایسی بتائیے جو ہم نے آزادی کے بعد ہم کہیں کہ یہ ہم نے کیا ہے آج آکے آپ کہیں گے جی کہ ہم نے ایٹم بوم بنا لیا ہے تو جو برطانیوی سرکار ہے اس کے پاس تو بہت سارے ایٹم بوم ہیں اگر ہم آزاد نہیں ہوتے تو جس ریاست میں برہ رہے تھے اس کے بادشاہ کے پاس بھی بہت سارے ایٹم بوم ہیں اور کسی کی احمد بھی نہیں ہوتی ہم پر عملہ کرنے کے تو ہم نے کیا کیا ہے بنیادی طور پر ہمیں ستر سال سے صرف یہ بتایا ہے کہ ہم نے آزادی لے لیا ہے ہم سے آزادی کو چھین لے گا دو سو میلین انسان ہیں ہم ہم سے کوئی آکے آزادی چھین لے گا پہلے ہمیں کہتے تھے ہمیں خوف کے مارے نین نہیں آتی ہے کیونکہ کوئی آکے ہم پر قبضہ کر لے گا تو ہمیں ایٹم بوم بنانا ہے کوئی آکے ہمارا ملک چھین لے گا اس لئے ہمیں ایٹم بوم بنانا ہے پوری قوم نے بھوک کاٹی افلاس کاٹی پیٹ کاٹ کے جو بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ گھاس کھا کے ہم ایٹم بوم منانا لیں گے تو قوم نے لٹرلی وہ گھاس کھائی اور گھاس کھانے کے بعد وہ ایٹم بوم منانا لیا ہم نے وہ ایٹم بوم منانا لیا تو ہمیں کہنے لگے کہ اب کوئی آیٹم بوم چھین لے گا اس لئے اب ہمیں مزید خطرہ ہے تو یہ خطرہ ختم نہیں ہو سکتا جب تک کہ قوم کھڑی نہیں ہوتی اور قوم پر کوئی توجہ نہیں ہے قوم کو مسلسل یہ پورا نظام تعلیمی نظام یہ اسے کوشش یہی کر رہا ہے کہ وہ شادولے کی چونیاں منیں اور یہاں بھی آپ دیکھئے گا یہاں بہت سارے آپ کو نظر آتے ہیں وہ اسی متعلیہ پاکستان اور نسابی کتب کے ڈسے ہوئے بچارے جو کہ پھس گئے ہیں اس چکر میں ان کو سکھایا نہیں گیا ہے کہ آزادی کس کو کہتے ہیں اور نتیجہ یہ بچارے کہ وہ اسی جال میں جس جال میں لیا گیا ان کو وہ بچارے اس میں بھسیں مویں اور بنا سوال کی طاقت ہے ان کے اندر ان سے کہا جائے کہ ساب پولیسیاں ٹھیک نہیں ہوا کہیں گے جی فوج پہ تنگید ہو جی آرہے ساب پولیسیاں ٹھیک نہیں ہیں وہ سیاستان بنا رہا ہے وہ فوجی بنا رہا ہے یہ پولیسیاں ٹھیک نہیں ہیں پاکستان کے لئے اگر ٹھیک ہوتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں دنیا کے وہ کہاں نکل گئے وہ ترکی کی آبادی ہم سے کم ہے ہم اس سے ڈبل آبادی ہے ہمارے پاس ہم ہمارے پاس اس سے زیادہ وسائل ہیں وہ کہاں ہیں ہم کہاں ہیں سنگاپور ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے وہ کہاں ہیں ہم کہاں ہیں ساؤتھ کوریا ایک چھوٹا سا ملک ہے وہ کہاں ہیں ہم کہاں ہیں چین انچاس میں آزاد ہوا ہے وہ کہاں ہیں ہم کہاں ہیں تو عجیب معاملہ یہ ہے کہ سوال بھی نہیں کرنے لیتے اور کہتے ہیں جی کہ اس پر بات نہیں ہوگی تو اگر یہ بات نہیں ہوگی تو ظاہر ہے یہ جو تباہیاں ہیں یہ ہوتی رہیں گی بنیادی معاملہ کی آزادی کس کو کہتے ہیں میں پہلے بتا چکا ہوں پھر کچھ دوست ہیں ان کے لیے عز کرتے ہیں آزادی ہوتی ہے کہ جب آپ کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں پر آپ کھل کے سوچ سکتے ہیں کھل کے بات کر سکتے ہیں صحت تعلیم اور بہبود کا پورا نظام وہ آپ کے لیے ہوتا ہے ریاست آپ کے تمام حقوق کو پروٹیک کرتی ہے اور آپ ریاست کے کسی بھی فرد کسی بھی شخص کسی بھی ادارے پر وہ کھل کے بات کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا ادارہ ہے یہ کبھی نہیں ہوتا کہ جی میں امریکہ میں کوئی سی آئی اے پر بات کرے گا نوم چومسکی وہ انٹ سے انٹ بجا کے رکھتا ہے سب کی لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کو کہا ہوں کسی نے کہ آپ سر امریکہ کی قومی سلامتی خطرے میں ڈال رہے ہیں دنیا کے تمام لوگ بات کرتے رہتے ہیں ہمارے ہاں یہ ایک پورا مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ کہاں سے اس معاملے کا حل کیا نکالیں صرف یہی سمجھ سکتا ہوں کہ آپ لوگ خود اکل پکڑیں اور جو کنٹوپ لگاو ہے شادولی کی چوئی والا اس کو ذرا ہٹائیں اور کچھ کتاب پڑھیں کچھ دیکھیں کچھ دنیا کو دیکھیں کہ کیا چل رہا ہے دنیا میں دنیا کہاں نکلتی جاری ہے دنیا ہر روز ایک نیا افق پھلانگ رہی ہے ہم مہین بیٹھے میں اور پھر بتاہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ انہیں کیا کرنا ہے دنیا کی ساری سازچیں پاکستان کے کیوں ہو رہی ہیں بھئی سازچیں دنیا کی دوسرے ملک نہیں ہیں دنیا کی دوسرے مسلمان ملک نہیں ہیں تو آپ قائداتے ہیں کہ اس لئے کہ ہمارے پاس ایٹم مام ہیں اس لئے سازچیں ہو رہی ہیں ایٹم مام نہیں ہوتا تو پھر سازچیں نہیں ہو رہی تھی تو یہ جب وہ نہیں تھا تب بھی ہو رہی تھی جب ہے تو تب بھی ہو رہی ہیں تو یہ ہمارے خوف تو ہماری جان نہیں چھوڑ سکتے اس کا کوئی عل نہیں ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سیکھنے کا بھی نام نہیں لیتے سارا گڑ بڑ شروع ہوئی ہے پاکستان میں سیاست میں فوجی مداخلت سے اگر یہ سیاست اپنا اوریجنل کورس پہ چلتی رہتی تو سیاست میں یہ ممکن نہیں تھا کہ اچھے لوگ وہ چھٹ کے الگ ہو جاتے اور خراب لوگ نکل جاتے لیکن وہ مسلسل ہوتی رہی اور ہم مسلسل چیختے رہے کہ صاحب یہ نہ ہو مارشللہ پر مارشللہ آتا رہا اور اس کے بیچ میں فوج اپنے مرضی کے بندے کمزور بندے تیار کرتی رہی وہ قوم بچاری دس پندرہ سال بھگت کے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے ان پر دباؤ پڑتا ہے ان کو جمہوریت کی کوئی سمجھ آنا شروع ہوتی ہے تو ایک نئی پارٹی تیار کر کے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اگلے بیس سال یہ بھگتیں تو بھگت نے پہلے بھٹو صاحب کو لاکھے رکھ دیا پھر نواز شریف صاحب کو لاکھے رکھ دیا اب عمران خان صاحب کو لاکھے رکھ دیا کہ بھگتیں آپ اور پھر مزیبت یہ ہے ہمارے ہاں ہمارا جو ایک نظام ہے جو تاریخ ہے ہماری وہ ہندوستان کی ہے ہمارے ہاں شخصیت پرستی کا بڑا راج ہے ہم نے تو صدیوں تک وہ پہلے بھٹوں کو پوچھتے رہے ہیں اس کے بعد پھر ہم ہمارے اندر وہ موجود ہے ہم اپنے ماں باپ کی جب تقریم کرتے ہیں تو پھر ہر چیز اپنے ماں باپ پر سوال نہیں کرتے وہ غلط بھی کہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں جی وہ صحیح ہے اگر بڑے بھائی نے کچھ کہہ دیا تو ٹھیک ہے سوال نہیں کرنا ہے ہم نے ہم نے تو بس جو شخصیت کا وہ ہے وہ ہمارے اندر ہے تو ہمارے ہاں ہوتا ہے یہ کہ اگر کوئی نواز شریف کا حامی ہے تو وہ کہے گا جی بس نواز شریف ایسے ہے جس طرح اس کی طرف سے کچھ کہہ دیا گیا ہے وہ اب الہامی ہو گیا ہے اب اس کا دفاع کرنا ہے جو امران ہن کے ہمی ہیں وہ امران ہن کچھ کہہ دے گا تو کہیں گے جی بس اب وہ انتہائی بکواس بوگس بات کرے گا تو پورے کے پورے پی ٹی آئی والے لگ کے اس کا دفاع شروع کر دیں گے اسی طرح زرداری کی طرف سے کوئی انتہائی فضول بات آئے گی پورے پیبلز پارٹی کے لوگ کہیں جی ہم جیالے ہیں اور وہ شروع ہو جائیں گے اس کے دفاع کرنے کے لیے اس سے پہلے ہم نے جو ایمکیم ہے اس میں بھی یہی دیکھا ہے اس سے پہلے ہم نے جو این پی اس میں بھی یہی دیکھا ہے ایک لیڈر نے بات کی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بات ٹھیک نہیں ہے آپ کہیں گے یہ بات ٹھیک نہیں ہے پیغمبر تھوڑی ہے کوئی شخص لیکن ہمارے ہم یہ رواج ہے نہیں اور اسی طرح تمام کے تمام قوم نے جو دنی ہمارے نوکرانی بھی کرپٹ ہے چوکیدار بھی کرپٹ ہے افسر بھی کرپٹ ہے عدلیہ بھی کرپٹ ہے پولیس بھی کرپٹ ہے سیاستدان بھی کرپٹ ہے استاد بھی کرپٹ ہے ڈرائیور بھی کرپٹ ہے کنڈیکٹر بھی کرپٹ ہے پیٹرول پمپ والا بھی کرپٹ ہے اور نیریٹیو یہ ہے کہ فوج میں کرپٹ لوگ نہیں ہوتے فوج کا اپنا ایک بہترین نظام ہے احتساب ہوتا ہے یوں ہوتا ہے وہ بھائی یہ باہر سے آئے ہیں کیا لوگ یہ بھی وہی لوگ ہیں جتنے ہم کرپٹ ہیں یہ لوگ بھی کرپٹ ہیں جتنے ہم چور ہیں یہ بھی چور ہیں جتنے ہم منافق ہیں یہ بھی منافق ہیں یہ تو ہمارے ہی لوگ ہیں یہ باہر سے تو نہیں آئے ہیں یہ ادھر کے ہی لوگ ہیں جتنے ہی کرپشن ادھر ہے ادھر بھی ہے تو یہ معافی نہیں ہوتی اگر آپ نے ملک بنانا ہے تو پھر آپ کو ایک سانچے کے ساتھ ادھارے بنا کر آپ کو ملک بنانا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ جی اب اسے ہمارے ہیں ایک اور جو شوشہ ہے وہ یہ کہ جی کرپشن کی وجہ سے ملک تباہ ہو گیا ہے ہاں جی کرپشن کی وجہ سے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کرپشن بائی پروڈکٹ ہے کرپشن ہو کیوں رہی ہے اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ کے ہر ہر شعبے میں ادارے نہیں ہیں وہ ادارے نہیں ہوتے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی چیک انڈ بیلنس ہے نہیں جس کا مو اٹھاتا ہے جی چاہتا ہے وہ مو اٹھا کے کوئی بھی کام کر دیتا ہے تیس سال پینتیس سال بعد اسی کا اسی کے ادارے کا ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے جی اس وقت ہم نے غلطی کی تھی مافی پھر بھی نہیں مانگتا وہ قوم سے یا تو مافی مانگیں مافی مانگیں کہ ہم نے جتنی دفعہ سیاست میں مداخلت کی تھی ہم مافی مانگتے ہیں قوم سے مافی مانگتے ہیں ہم نے اس ملک کا بیڑا گرہ کیا ہے اب ہم سیاست میں جا رہے ہیں اب جو اس ملک کا سیاسی لیڈر ہوگا جو کہے گا وہ ہم کریں گے وہ غلط حکم دے گا تو آپ جانے اور آپ کا کام جانے لیکن ہم وہ کریں گے مجھے یاد ہے ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے آسٹریلیا میں ایک جو امریکہ کی پیسیفک کمان ہے اس کا کمانڈر وہ ایک یونیورسٹی میں تھا پیسیفک کمان جو امریکہ کی اس کا کام ہے چین اور یہ جاپان اور شمالی کوریا اس پورے علاقے کو دیکھنا تو اس سے وہ ایک یونیورسٹی کے غالباً سٹوڈنٹ نے اسے پوچھا کہ اگر آپ کو ٹرمپ یہ حکم دے دے کہ چین پر ایٹم موم پھینک دیں تو آپ کیا کریں گے تو اس نے سوچے بغیر کہا کہ تو میں ایٹم موم پھینک دوں گا تو انہوں نے کہا جی ہے وہ ٹرمپ کا جو ذہنی میار اور وہ اس نے کہا وہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے میں دستور امریکہ کی جانب سے جسے اس نے اس کے لفظوں میں کہ دنیا کا سب سے مقدس دستاویز ہے وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے اپنے ملک کے کمانڈرنچیف کی بات ماننی ہے میرے ملک کا کمانڈرنچیف میرے ملک کا صدر ہے صدر نے مجھے کہنا ہے ایٹم موم پھینک دوں میں پھینک دوں گا باقی وہ پاگل ہے کہ وہ ٹھیک ہے وہ نفسیاتی مریض ہے کہ نہیں ہے یہ امریکہ جانے ہیں امریکی قوم جانے ہیں یہ ان کا کام ہے انہوں نے جس کو منتخب کر دیا وہی بادشاہ ہے وہ اگر کسی کیڑے کو بنا دیں گے تو میں اس کو دستور امریکہ کے مطابق مجھ اس پر عمل کرنا پڑے گا یہ سادہ سی بات ہے یہ میرا سوچنے کا کام ہی نہیں ہے سوچنے کا کام ادھر ہے میرا کام کرنے کا ہے یہ ہے فوجی سپیرٹ یہ ہے فوج کا ایک جو جو سپاہی ہوتا ہے اس کی سپیرٹ یہ ہوتی ہے ہمارے ہاں لیکن یہ نہیں ہے ہمارے ہاں مجھے تو بڑی شرمندگی ہوئی اس طرح سے کہ دیکھئے ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فوجی چیف ہے وہ جب جا کے ہمارے ملک کے جس کو پاکستانی قوم ووٹ دے کے بڑیتی ہے اس کے سامنے وہ ملتا ہے تو اس طرح ملتا ہے جیسے وہ وزیراعظم اس کا نوکر ہے وزیراعظم جیسے اس کا نوکر ہے اور یہی پھر جب باہر جاتے ہیں یہی جو جرنیل ہیں یہ باہر جاتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے میں نے وہ دیکھی تصویر سلمان اور وہ محمد بن سلمان اور جو شاہ سلمان کے پیچھے رائل شریف صاحب اس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں جیسے ان کے سامنے کوئی خدائی بت کھڑا ہے اور وہ پیچھے کھڑے ہیں یہ والا ایٹیٹوڈ ان کا اپنے ملک میں نہیں ہوتا اپنے ملک کے رانواؤں کے ساتھ ان کا کوئی ایسا ایٹیٹوڈ نہیں ہے کہ انہوں نے عزت کرنی ہے یہ کیا اپنی پہنتے کے سلوٹ کرنا پڑے گا یہ عالت ہمارے ہیں باہر نکلتے ہیں ان کو بتا دیتے ہیں آپ خود سوچیں باہر پاکستان پاکستان کا کوئی آرمی چیف یا کوئی جرنیل وہ یہاں یورپ میں آئے گا یا امریکہ میں آئے گا تو اس کو کوئی وہ ٹریٹ بھی کریں گے یہاں پر کیا پاکستانی آرمی چیف سے کیا فرانس کا صدر ملے گا نہیں یا جرمنی جرمن چانسلر ملے گی نہیں جرمن وزیر دفاع ملے گی نہیں جہاں وہ آئے گا تو آرمی چیف سے ہی ملے گا اوپر تو آئی نہیں سکتا وہ بلکہ میں آپ کو طاقت بتاتا ہوں طاقت کا عالم یہ ہے کہ اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا خیر کندوز حملہ جب ہوا تھا جرمن کمانڈر کے کہنے پر نیٹو سٹرائک منگوائی گئی جب نیٹو کے ٹرکوں پر حملہ ہوا شمالی آفغانستان میں غالباً دوہزار نو کی بات ہے تو نیٹو کی سٹرائک منگوائی گئی وہاں پر کچھ جو فضائی بمباری ہوئی وہاں پر قریب سو لوگ وہ مارے گئے اور یہاں بتایا گیا کہ وہ سارے طالبان تھے میریکل کی جانب سے بھی کہا گیا کہ وہ طالبان تھے لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ طالبان نہیں تھے اس میں تو جو قریب کوئی پچانوے کے قریب وہ عورتیں اور بچے تھے عام آدمی تھے وہ مارے گئے ہیں اس میں تو میریکل ٹی وی پہ آئی اور انہوں نے کہا جی میں قوم سے معذرت کرتی ہوں میں افغان قوم سے بھی معذرت کرتی ہوں اور میں انسانیت سے بھی معذرت کرتی ہوں مجھے فوج نے جو بتایا تھا میں نے آپ کو بتا دیا میرے لیے جو نیوز کا سورس تھا وہ ہی تھا اور میں اس کو ریلیبل سمجھتی تھی لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے مجھ سے نادرست بات کی ہے اس لیے اب میں اسی وقت جرمن فوج کے چیف کو اور جرمن جو خفیہ ادارہ ہے جس کا نام بندس ناخرشت دین ہے ناخرشت دین دینز جو سمجھ لیں یہاں کا جو آئی ایس آئی ہے اس کے چیف کو یہ بلکہ یہ بھی نہیں کہا کہ میں برطرف کر رہی انہوں نے کہا کہ میں اپنے وزیر دفاع کو کہتی ہوں کہ اب ان دونوں کو برطرف کر دیں اور اسی وقت ان کو برطرف کر دیا گیا یہ ہے چانسلر کی طاقت جو جو سیویلین لیڈر ہوتا ہے اس کی طاقت یہ ہوتی ہے اچھا دوسرا سوال ہے ہمارے ہاں تجھی جو سیارے سیاستدان ہیں وہ کرپٹ ہیں قوم کو پتہ نہیں ہے ووٹ ڈالنے کا قوم بریانی کی پلیٹ پر ووٹ ڈال دیتی ہے سادہ سی بات ہے صاحب یہ ملک کس کا ہے قوم کا وہ غلط فیصلہ کرتی ہے کرتی ہے ملکی اس کا ہے وہ غلط فیصلہ کرے گی تو خود بھگتے گی یہ آپ کون مامے چچے بنے ہوئے ہیں اس ملک کے یہ آپ نے تو تیہ نہیں کرنا یہ تو اس ملک کی اس قوم نے تیہ کرنا ہے اگر وہ اپنا فیصلہ بریانی کی پلیٹ پر وہ اپنا ملک بیچنا چاہتی بیچ دے ان کا ملک ہے آپ چھے لاکھ فوج ہیں آپ بیس کروڑ عوام تو آپ آپ ان کا فیصلہ نہیں کریں گے اپنا فیصلہ تو انہوں نے خود کرنا دوسری بات یہ کہ آپ بڑی سادہ انداز سے بڑی سادہ سی بات ہے آپ نے اگر جو کسی فوجی جرنیل کو حکومت کا شوق ہے بہت اچھی بات ہے بنائیں پارٹی اور انتخابات لڑنے ووٹ لے لیں اور آ جائیں لیکن وہ آپ کو دستور اجازت نہیں دیتا دستور نے آپ کو طاقت دیوئی ہے بندوق دیوئی ہے وردی دیوئی ہے کہ آپ نے دستور کی حفاظت کرنی ہے آپ وہ بندوق لے کے دستور کے اوپر ہی چڑ جاتے ہیں آپ وہ اسی اپنے ہی بوٹ سے دستور رون دیتے ہیں تو یہ طریقہ اس کو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج پر تنقید ہے یہ فوج پر تنقید نہیں ہے یہ دستور کی عزت ہے یہ قوم کی عزت ہے یہ فوج کو ادارہ بنانے کی اور فوج کو عزت دینے کی بات ہے دنیا کے کسی بھی ملک میں میں اگر یہاں پر کہوں کہ جرمن آرمی چیف جو ہے وہ اس نے لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں جرمنی کے فوج کئی دوسروں نے کہا کہ آپ جرمن فوج پر بھی تو تنقید کریں میں کیا تنقید کروں میں کوئی تنقید کیا کروں مطلب میں اس کے بارے میں کیا کروں کیونکہ وہ تو جو کچھ کر رہی ہے وہ سارے کے سارے وہ کر رہی ہے جو وزیر دفاع اس کو کہہ رہی ہے یا چانسلر اس کو کہہ رہی ہے وہ خود سے تو کچھ کر ہی نہیں رہا کوئی جرنیل تو اگر میں تنقید کروں گا بھائی مجھے مجھے نہیں آپ ان سے پوچھ لیں مجھے تو جو حکم انڈیا کی فوج پر جاؤں اور کہوں گے جی آپ جو ہے وہ فلان جگہ آپ نے آپریشن کیا اور آپ نے زیادتی کیا وہ کہیں گے بوس ہم نے تو نہیں کیا یہ موڈی نے ہمیں آرڈر دی ہیں یہ موڈی سے جا کے بات کر لیں ہم نے تو آرڈری ماننے یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے دنیا کی کسی بھی ملک کی فوج پر تنقید نہیں ہوتی تو اس لیے میرے خیال میں یہ ہے یہی راستہ ہے جب فوج کی تقریم ہوگی اور اس پر کوئی پھر انگلی نہیں اٹھا سکے گا جب وہ مکمل طور پر ملک کی جمہوری حکومت کے ماتہت ایک ادارہ ہوگا اور ادارے کی طرح کام کرے گا یہی جھگڑا ہے اس میں نہ کسی سپائی کی بات ہو رہی ہے نہ کپتان کی بات ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے کہ یہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے سیاست میں مداخلت آپ نہ کریں ابھی وہ پی وہ ہم نہیں جی وہ تو دوزار جو ہے وہ کیانی کے بعد تو فوج نے اپنا ایٹیٹوٹ بدل دیا ہے اب سیاست کو وہ سیاست سے دور ہے اور جمہوریت مضبوط یہ جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے پی ایس پی اور یہ ایم کیم پاکستان کی مثال آپ کے سامنے ہیں اس وقت بھی پورے ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ جو پی ٹی آئی ہے اس کے لیے پورے کے پورے پیجز بھی چل رہے ہیں عدالتوں کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے میڈیا بھی اس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جو پی ٹی آئی کے خلاف ہے اس صحافی کو بھی زلیل کیا جا رہا ہے دبکیہ دی جا رہے ہیں مطلب یہ ساری ہمارے سامنے کی باتیں ہیں ایسے لوگ جو جو اٹھے ہیں ان کے ساتھ جو ہوا ہے اسی طرح آپ کے سامنے ہیں کہ یہ جو پی ٹی ایم والی تحریک تھی پشتونوں کی تحریک ارے بھائی تحریک ہے وہ مطالبات جو کر رہے ہیں آپ مطالبات سنیں گے اور آپ کیوں سنیں گے بھائی آپ کون ہیں سننے والے آپ کون ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سنے گی آپ تو ماں تحت ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سنے گی گورنمنٹ آف پاکستان یہ کہہ کرے گی کہ یہ ہے کہ نہیں مسئلہ یہ ہے کہ جو لاپتہ افراد والا معاملہ ہے لاپتہ افراد کس نے اٹھائے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کی بقول ان کی ایجنسیوں نے تو نہیں اٹھائے تو اگر ان کی ایجنسیوں نے نہیں اٹھائے بہت اچھی بات ہے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے تو ایسے موقع پر تو یہ ایجنسیوں کے لوگوں کو ایسے لاپتا افراد کی گھروں گھر کے اندر بیٹھنا چاہیے تھا اور ان کو کہنا چاہیے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں کس نے اٹھایا آپ کا بچہ ہم ڈونیں گے بتائیے ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ بچارے جاتے ہیں اٹھایا بھی پتہ نہیں ہماری ایجنسیوں نے نہیں ہے لے کے بھی کوئی اور چلا گیا ہے یہ بچارے جاتے ہیں تھانے میں کوئی ریپورٹ درج کرنے کو تیار نہیں ہے یہ جاتے ہیں عدلیہ میں تو کوئی پرچی لینے کو تیار نہیں ہیں تو بھائی اگر یہ آپ نے نہیں اٹھایا تو پرچہ کیوں نہیں کٹ رہا ان کا آپ نے نہیں اٹھایا تو ان کی عدالت میں پیشی کیوں نہیں ہو رہی یہ خود سے پوچھ لیں آپ اگر آپ نے نہیں اٹھایا تو آپ کو تو ان کے گھر میں ہونا چاہیے تھا کیا بھائی مثال کے طور پر اگر ایک بندہ کہتا ہے جی کہ عاطف توقیر صاحب جو ہے وہ آپ نے میرا بچہ جو ہے اس کو غائب کیا ہے تو ایسے موقع پر میں اس بندے کو اسپتال جانے سے روکوں یا اس بندے کو تھانے جانے سے روکوں یا اس بندے کو عدالت میں جانے سے روکوں یا اس بندے کو علاقے کے کسی بڑے کے پاس جانے سے روکوں تو یہ تو بات صحبیت ہو جائے گی کہ میں واقعی ملوث ہوں ایسے موقع پر میں اس کے ساتھ بیٹھوں اور میں کہوں گا میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں بھائی میں تھانے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں سب سے پہلے جاتے ہیں تھانے میں ریپورٹ دج کراتے ہیں پھر عدلیہ میں جاتے ہیں ڈھونڈتے ہیں اس بندے کو تو راستہ کون صحیح کرے گا کہ میں مجرم نہیں ہوں تو یہ یہ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ یہ چیف جسٹس ہیں اس ملک کے یعنی یہ یہ میرے خواہد میں یہ پہلے تو ہم یہ تھا نا کہ قوم کو کنٹو پہنا کے شدولے کی چوئیاں منانا پھر مسئل ہے یہ کہ اس تسلسل اتنا رہا ہے کہ شدولے کی چوئیاں پھر اوپر جا کے یہ خود بڑے بڑے ان کے عوضے پاس عوضے بھی آگئے ہیں یہ اتنے سنسلس لوگ ہیں شاید یہ شاید ان کے پاس دماغ نہیں ہے حصیات نہیں ہے یہ انسان نہیں ہے یا انسانی حصیات سمجھنے کو تیار نہیں ہے ایک شخص کے گھر سے انہی چیف جسٹس کے گھر سے اگر کوئی شخص غائب ہوتا تو پھر ان کا رویہ یہی ہوتا اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمیں ہماری قوم کے لوگوں کو اپنے بچے اپنے بیٹے بیٹیاں نہیں سمجھتے ان لوگوں کو کوئی احساس نہیں ہے کہ یہ جو بچے غائب ہیں یہ یہ کہاں ہیں اور کیوں اٹھائیں اگر اٹھائیں جرم کیا ہے جرم بتائیں ان کو عدالت میں پیش کریں سزا بنتی ہے سزا دیں کسی اور اوپر سے بے شمار لوگ جو معورہ عدالت قتل ہوئے ہیں معورہ عدالت کو کیسے قتل ہو سکتا ہے کسی نے جرم کیا ہے اس کو عدالت سزا دے گی آپ نے کس نے مارا ہے ان کو کیوں مارا ہے جس نے مارا ہے اس کی جو جگہ ہے مقام میں اس کا وہ جیل ہے ایسے بندے کو سزا دینا چاہیے ایسے بندے کو عدالت جیل میں بھیجے کہ آپ نے کیسے مارا ہے ایک بندے کو بغیر مقدمے کے کون ہے آپ پاکستان کے شہری کو آپ نے مارا ہے کیوں مارا ہے یہ یہ ہے وہ معاملہ کبھی پشتونوں کے وہ جو تحریک چل رہی ہے وہ کبھی میران شاہ میں گز جاتے ہیں وہاں جا کے ان کے وہ جو آپ احتجاج نہیں کر سکتے اور کبھی وہ وانہ میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کے وہ اپنے بنائے ہوئے طالبان اور اپنے بنائے ہوئے امن کمیٹی جن کا نام رکھا ہوا ہے ان کو چلا دیتے ہیں کہ جی عام آدمیوں کے اوپر مارے ہیں وہ کہہ رہے جی وہ ڈی جی آئی ایس پی ایر صاح فرما رہے ہیں کہ جی وہاں تو ان کی تو پتھانوں کی تو ثقافت ہے یہ اس لیا رکھنا یعنی بے شرمی کی بات ہے کہ ان کو یہی پتا کہ ان کے اپنے جو ملک کے شہری ہیں ان کی ثقافت یہ نہیں ہے یہ آپ نے ثقافت بنائی ہے ان کی ان کی ثقافت تو یہ تھی نہیں اور یہ کون سی ثقافت جنہیں ہاتھوں میں کلیشن کوف دی ہیں میں کون سی ریاست ہے یہ بنانا ریپبلک ہے عام آدمی کے پاس کلیشن کوف کیا کر رہا ہے پاکستان میں اصول یہ ہے قانون یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے پاس لائسنس رکھ کے اسلیہ رکھ سکتا ہے لیکن وہ یہ اسلیہ نہیں رکھ سکتا ہے کلیشن کوف اور مشین گنے ان کا تو لائسنس نہیں ہوتا یہ کیسے ہیں لوگوں کے ہاتھوں میں کس نے دی ہیں یہ کیسے آگئی ہیں اور اگر آئی ہیں تو آپ کیا کر رہے تھے ابھی کچھ دن پہلے کی باتیں دیکھیں کچھ چیزیں جو نا وہ بتاتے ہیں کچھ ہیں میڈیا پر اور نظر آتا ہے کہ یار یہ شاید یہ سنسلس لوگ ہیں اور اس سے زیادہ بدقسمتی یہ ہے کہ صحافی سوال نہیں کرتے ان سے مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ اگر میرے سامنے کوئی شخص ہوگا مجھے کوئی جواب دیکھا تو میں اس کو ضرور اس پر سوال کروں گا کہ اچھا یہ آپ نے بات کیسے کی ہے کس حوالے سے یہ بات کرنے ہیں ہمارے یہ سوال پوچھنے کی روایت نہیں ہے میں ابھی کچھ دن پہلے دیکھ رہا تھا وہ مشرف صاحب ایک ٹی وی انٹرویو میں کہہ رہے تھے لال مسجد کی حوالے سے کہ جی لال مسجد میں وہ کیسے جو ہے وہ اسلیہ لے کے بیٹھے ہیں اور وہ فوجیوں کو مار رہے ہیں اور ٹھیک ہوا ہے یہ اور ٹھیک مار رہا ہے تو ایسے موقع پر میں اگر ہوتا تو میں سبوچتا ہے ٹھیک ہے صاحب وہ تم آپ نے ٹھیک مار رہا ہے لیکن مجھے سوال یہ بتائیے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیپلومیٹک جو ایونیو ہے غالباً اس علاقے میں وہ لال مسجد ہے اور اس اتنے اسلامباد کے سینٹرل مقام پہ مسجد ہے اور اس مسجد میں وہ فوج پر عملہ کر رہے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے پھر تو سمجھ میں آتی ہے بات لیکن مجھے یہ بتائیے کہ وہ آئی ایس آئی کا ایڈ کورٹر اس سے کوئی تین سو میٹر دور ہے یہ سارا خطرناک اسلیہ وہاں تک پہنچا کیسے تھا یہ بتائیے نظرہ مجھے یہ اسلیہ آنے کے بعد تو آپ نے آپریشن کر لیا مجھے پہلے تو یہ جواب دیجئے کہ وہ اسلیہ کس کی ناہلی کی وجہ سے وہاں پہنچا ہے اتنا جدید اسلیہ ماسکس وہ کیسے پہنچے ہیں وہاں پر اور جو جس کی ناہلی کی وجہ سے پہنچے ہیں کیا اسے سزا دی گئی ہے آپ چیف آف آرمی سٹاف تھے کیا آپ کو اس پر کورٹ مارشل نہیں ہونا چاہیے کہ اسلامباد میں پاکستان کے دارل حکومت پاکستان کے دل کے اندر اس دل کے بھی مرکز کے اندر انتہائی حساس علاقے کے اندر ایک مسجد کے اندر اتنا جدید اسلیہ کلیشن کوف ماس اور مشین گنے پہنچی ہوئی ہیں کیا آپ سے نہیں پوچھنا چاہیے یہ قوم آپ سے سوال نہ کرے اور سوال کریں گے تو آپ کہیں گے جی کہ آپ نے آپ فوج پہ تنقید کرنا یہ رویہ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ان نو سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ان پھر ان سے سوال بھی پہلے سے بتا دیا جاتے ہیں کہ صاحب ہم یہ سوال کریں گے بلکہ کئی دفعہ تو وہ خود بتا جاتے ہیں کہ ہم سے یہ یہ سوال کرنا اور ہم اس ٹون میں جواب دیں گے تاکہ لوگوں کو لگے ہم سچ بول رہے ہیں یہ منافقت کے وہ بہاڑ ہیں کہ ان سے جیتنا بڑا کسی عام آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ عام آدمی سمجھ رہا تھا کہاں ٹھیک کہہ رہا ہے ٹھیک تو کہہ رہا ہے بھائی لال مسجد پہ اگر کسی جگہ پر عام آدمیوں کے آت میں اتھیار آ جائے اور وہ فوج پر چلانا شروع کر دیں تو ظاہرہ فوج کاروائی کرتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس سے زیادہ اہم سوال ہے کہ یہ عام آدمیوں کے پاس ملک کے مرکز میں یہ اتھیار اتنا جدید اتھیار کیسے آئے ہیں یہ کس کی غلطی تھی تو پہلے تو اس کو حل کریں نا کہ غلطی کس کی غلطی سے آئے ہیں یہ اتھیار اور اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ جو دنیا جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں ان کالدم جماعتوں کے پاس اتھیار ہیں یہ کیوں آتے جا رہے ہیں یہ کس کا کام ہے ان کو روکنا کیوں ان کے پاس یہ اتھیار ختم نہیں ہو رہے ہیں اتنے جدید اتھیار ان کا تو لائسنس نہیں ہے یہ کیسا ہے اور پھر ایسے لوگوں کو جب آپ پکڑتے ہیں خیر کہاں پکڑتے ہیں تو ایسے لوگوں کے پاس عدالت میں لے کے جائیں اور ان کے خلاف ثبوت مہیا کریں اور مزے کی بات ہے الزام بھی کیا اور گھر والوں کو معلوم ہی نہیں کہ کس چکر میں اٹھائے ہوئے کل کئی لوگ میں نے کچھ ویڈیوز دیکھیں کئی خواتین اپنے جو پیاریں ہیں ان کی تصاوین کے آتھوں میں تھی وہ رو رہی تھیں وہ چلا رہی تھیں کہ انصاف چاہیے وہ چیف جسٹس کو بھی جو ہے وہ اس پر تنقید کر رہی تھی کہ انہوں نے انصاف کا کا لیکن انصاف انہوں نے مہیا نہیں کیا اور ایک ایک گھنٹے ہم نے انذار کیا پولیس والے ایسے میں ہمیں جو ہے وہ ہم سے بتتمیزی کرتے رہے اور اور پورے علاقے کو انہوں نے گھیرا ہوا تھا اور لوگوں کو بڑی مسئبت بھی ہو رہی تھی اور ایسے میں ہماری بات سنی جائے اس سے پہلے ہی از خود نوٹس بھی کر کے جو ہے تاکہ دنیا کو بتایا جائے اور پاکستانیوں کو بتایا جائے کہ بڑے بڑے سنسیر آدمی ہیں اور مقدمہ سنتے ہوئے سماعت کے دوران وہی کہہ رہے ہیں کہ انہیں تو یقین ہے تو پھر یہ مقدمہ بند کر دیتے ہیں اگر آپ کو پہلے سی یقین ہے مقدمہ سنتے کا ان ججوں کو یہی نہیں معلوم کہ جج کا کام قانون کے مطابق انصاف کرنا ہے ان کا کام سوچنے کا نہیں ہے یہ جب آپ آپ وردی پہنتے ہیں یا آپ جج کا گاؤن پہنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ ساکیب نصار نہیں ہیں محترم ساکیب نصار صاحب پھر آپ چیف جسٹس ہیں آپ وگ پہنتے ہیں آپ گاؤن پہنتے ہیں سیاہ گاؤن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ ساکیب نصار نہیں رہے اب آپ ملک کے چیف جسٹس ہیں اب آپ کے سامنے آپ کا بیٹا آپ کا بھائی آپ کا باپ اس ملک کا وزیراعظم صدر کوئی بھی آئے گا وہ آپ کے اس قانون جو آپ کے ہاتھ میں دیا گیا ہے اس کے مطابق اس پر اس پر فیصلہ ہوگا نہ آپ کے جذبات ضروری ہیں نہ آپ کے رشتہ داریاں ضروری ہیں نہ آپ کے مفادات ضروری ہیں اس موقع پر آپ کے سامنے جو بھی آئے گا وہ آپ اس دستور جو آپ کے ہاتھ میں دیا گیا ہے وہ قانون جو آپ کے ہاتھ میں دیا گیا ہے اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں گے یہ ہے آپ کا کام آپ کی ایجنسیاں کیسے کہہ سکتے ہیں آپ اس وقت آپ منصف ہیں آپ کو کہا گیا یہ ہے لوگ ہیں اس ملک کے شہری ہیں یہ آپ سے استعداہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پیارے غائب ہیں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے تو یہ یقین ہے مجھے تو یہ فلان یقین ہے آپ یہ کہیں گے بتائیے آپ کی دیجئے ثبوت اور ثبوت کے بعد آپ کہیں گے کہ یہ ادارے ہیں آ جائیں گے ادارے در اور ان کو کہا جائے کہ یہ ثبوت ہیں آپ کے سامنے جن جن لوگوں کو اٹھایا ہے ان کو واپس لے کے ہیں اور جن جن جو لوگ ہیں ان کو ان کو رہا کریں اور جو جو اس میں ملوث تھے ان کو سزا دیں یہ ہے طریقہ یہ دنیا میں انسانوں کی معاشروں میں یہ ہوتا ہے پی ٹی ایم والے وہ پشتون مظاہرے کر رہے ہیں پشتون جلسے کر رہے ہیں ان کا حق ہے جہاں وہ آپ سے مطالبات کر رہے ہیں سیدھ اسی بات ہے آپ دیکھیں گے مطالبات کون سے دستوری ہیں کون سے غیر دستوری ہیں جو دستوری ہیں ان کو کہیں گے اسی وقت مان رہے ہیں آپ لیکن مانیں گے کیسے ماؤرہ عدالت قتل میں ملوث کون ہے لاپتہ افراد کے غائب کرنے میں ملوث کون ہے مائنز کساف کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے جوڈیشل کمیشن بنا کے معورہ عدالت قتل کے مقدمات کی تفتیش کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے اور اس پر ملوث کس کو کہا جا رہا ہے تو اس لیے یہ میڈیا بیانی ہے تو چلتے رہیں گے اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے اس سے مجھے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارے قوم کے اندر یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس ملک کو اصل میں چلانے والے اس ملک کے سارے اختیارات اور سارے ریسورسز کے ان لوگوں کے آت میں لوگ کہتے ہیں نا آپ آتے ہوئی صرف فوج مسئلہ یہ کہ آپ کوئی بھی مسئلہ اس ملک کا دیکھیں آپ پہنچ جائیں گے وہ میں دیکھو میں میں آپ کو سچی بتاؤں میرے اببہ فوجی میں میرے اببہ نے کوئی بتیس سال فوج میں کام کیا ہے اٹھالیس کی جنگ بھی لڑی پینسٹ کی جنگ بھی لڑی اکتر کی جنگ بھی لڑی جنگی قیدی بھی رہے ہمارے گھر میں تو زیادہ بہتر جانتے ہیں مسئلہ یہ ہے ہمارے گھر میں تو تربیت اس طرح سے تھی ہمارے گھر میں مجھے یاد ہے کہ چھے ستمبر کو ہماری والدہ ٹی وی نہیں چلنے دیتی تھی کیونکہ ہمارے اببہ کی حالت غیر ہو جاتی تھی جنگی ترانے دیکھتے تھے اور جنگ کے مناظر دیکھتے تھے وہ رونے لگ جاتے تھے ان کے پیشمار لوگ بھائی ان کے دوست ان کے آتھوں میں شہید ہوئے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں پنیادی تربیت میں دی گئی پاکستان زندہ بات کی ہمارے گھر میں ہمارے ہاں مختلف مذائب پر دوسری بات نہیں ہوتی تھی پاکستان کے خلاف کسی بات کا سوال تک نہیں پیدا ہوتا مسئلہ یہ کہ لیکن پاکستان کیا ہے پاکستان زمین کا خطہ ہے یا پاکستان بیس بیس کروڑ لوگوں کا نام ہے یہ جو بیس کروڑ لوگ ہیں یہ ہیں پاکستان میری نظر میں یہ اگر ترقی آفتہ ہوں گے تو پاکستان ترقی آفتہ ہوگا پاکستان ورنہ زمین کا ٹکڑا ہے ایک ویران جگہ ہے پاکستان اگر ہم نہیں ہیں تو ہم ہی ہیں پاکستان اور یہ اس میں رنگ نسل ختم ہو جاتا ہے جو بلوچ ہے وہ میرا بھائی ہے بالکل اسی طرح جس طرح کوئی سندھی میرا بھائی ہے یا کوئی مہاجر میرا بھائی ہے یا کوئی پشتون میرا بھائی ہے مجھے اس سے فرق ہی نہیں پڑتا میں پنجابی ہوں مجھے اس سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ آپ کی ذات آپ کی نسل آپ کی قومیت کونسی ہے میرے یہ آپ سب کے سب بلکل ایسے ہی ہے جیسے میرے بھائی ہیں اس لیے کہ میرے اور آپ کے درمیان رشتداری اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ ہمارے بیچ دستور پاکستان نے ایک زنجیر سے ہمیں بند آ ہوا ہے اور اس دستور کی وجہ سے میں اور آپ ایک ملک کے ایک جیسے شہری ہیں اس میں کسی طرح کی کوئی وہ ہونی سکتی آپ کا رنگ اور نسل کیا ہے آپ کا مذہب کیا ہے مجھے سے فرق نہیں بڑھتا آپ زمین پر پیدا ہوئے آپ زمین کے بیٹے ہیں بلکل آپ کے پاس وہ ہقوق ہونے چاہیئے جو میرے پاس ہیں یہ اس میں کوئی کوئی دوسری بات نہیں ہونی چاہیے اور دوسری بات یہ ایک سوال ہی پہلنی ہوتا کہ کوئی بندہ کہہ کہ یہ مہاجر ہے تو سارے انڈیا کے ایجنٹ ہیں اور یہ صندی ہیں تو جو سارے ڈاکو ہیں تو جو بلوچ ہیں سارے غدار ہیں اور جو پشتون ہیں وہ سارے کوڑ مغزیں ایسے نہیں ہے جو پشتون ہے جو بلوچ ہے جو سندھی ہے جو مہاجر ہے جو سرائکی ہے جو کوئی بھی ہے وہ پاکستان کا شہری ہے وہ پاکستان کے اس کو برابر حقوق ملنے چاہیے اس سے فرق ہی ریاست کو نہیں پڑتا کہ وہ اس کی رنگ اور نسل نسل کونسی ہے یہ یہ ریاست کا کام ہی نہیں ہے ریاست کی نظر میں ایک بندہ ہے اس کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہے وہ پاکستان ہے بس وہی پاکستان ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں اور یہ ہے بنیادی لڑائی آپ کو لگتا ہے اور مسئلہ یہ یہ بات کریں تو کہہ جی نہیں نہیں آپ تو کئی لوگوں کو میں دیکھا کہ کہہ رہے ہیں آتف بھئی آپ انتشار پر ارے بھئی انتشار کی بات ہے یہ یہ پاکستان کی تمام قومیتوں تمام برادریوں ان کے ساتھ کھڑے ہونا یہ انتشار کی بات ہے یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ انتشار کی بات ہے آپ مختلف لوگوں کو پشتون جی وہ تو دہشت گرد ہیں جی اور ان کو پاس فلان کے جنٹ ہیں جی اور وہ فلان ڈاکو ہیں جی اور یہ یہ ہے انتشار جو آپ پھیلا رہے ہیں یہ ہے نفرت انگیزی جو آپ پھیلا رہے ہیں میں تو یہ ہوں ہی اس لیے یہاں پر کہ یہ جو ریاست یہ کام کر رہی ہے اس کو روکا جائے یہ کیونکہ یہ مسلسل ستر سال سے اس ملک کی تباہی میں ملوث ہے دوسری بات ہے کہ میں آپ نے دیکھا ہوگا میں مجھ سے بات کرتے ہوئے بڑا میرے لیے مشکل کام ہے نصر میرے لیے بہت مشکل ہوتی ہے میں آسانی سے بات نہیں کر سکتا میں شائر آدمی ہوں میرے یہ شائری میڈیم آسان ہوتا ہے مجھ سے پروز میں بات کرنا میں لیے بڑا مشکل کام ہے لیکن کیا کریں ہم کیا کریں ہم شائری تو ظاہر ہے میں ہر روز نہیں لکھ سکتا مختلف موضوعات پر وہ تو شائری تو خود آتی ہے وہ خود لکھواتی ہے لیکن مسئلہ یہ کہ یہاں تو ہر روز ایک بربادی ہو رہی ہے ہر روز ہمارے بھائی بہن تباہ ہو رہے ہیں کیا کریں ہم چھپ کے بیٹھ جائیں غائب ہو جائیں مرنے دے ان کو سندھیوں کو اٹھا رہے ہیں تو ہمارا کیا میرے گھر سے تھوڑی اٹھا ہے کوئی ماجر کو کسی کو موراہ عدالت کل گیا تو ٹھیک ہے تو میرا کیا قصور ہے میرا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ کوئی پتھان جو ہے وہ اس کا گھر کسی دھماکے میں تباہ ہوتا ہے تو میرا کیا ٹھیک ہے ہوتا رہے یہ والا ایٹیٹوڈ مانگ رہے ہیں اب ہم سے یہ تو ایٹیٹوڈ ٹھیک نہیں ہے یہ ایٹیٹوڈ ہے انتشار والا کوئی مہاجر یا کوئی سندھی یا کوئی پلوچ یا کوئی پشتون یا کوئی سرائکی یا کوئی پنجابی یا کوئی کشمیری یا کوئی کسی بھی علاقے کا مجھے اس سے فرق ہی نہیں پڑتا مجھے اس سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ اس کا اس کا علاقہ کون سا ہے مجھے اس سے فرق پڑتا ہے کہ وہ ملک میرے ملک کا شہری ہے کہ نہیں ہے اگر میرے ملک کا شہری نہیں ہے اس کے کے لیے میرا انسانیت والے طریقے سے میں اس کے بارے میں بات کروں گا فلسطینیوں کے بارے میں میں بطور انسان بات کر رہا ہوتا ہوں کردستان کے لوگوں کے بارے میں میں بطور انسان بات کر رہا ہوتا ہوں سومالیا کے لوگوں کے بارے میں میں بطور انسان بات کر رہا ہوتا ہوں نائجیریا اور سودان کے لوگوں کے بارے میں میں بطور انسان بات کر رہا ہوتا ہوں لیکن پاکستان کے معاملے میں میں بطور انسان نہیں بلکہ انسان کے ساتھ ساتھ میں بطور پاکستانی بھی بات کر رہا ہوتا ہوں مجھ پر ڈبل ذمہ داری آ جاتی ہے اس لئے میرے الفاظ سخت بھی ہوں گے اور میرے لہجے میں شدت بھی پیدا ہوگی اس لئے کہ یہ نہیں ہو سکتا دوسرے ملک میں ایک دوسرا ملک ہے وہ دوسرے ملک کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے میں اس جگہ پر میرا تعلق مظلوم اور ظالم سے میری نفرت ظلم کی بنیاد پر ہے لیکن پاکستان میں ظالم اور مظلوم کے علاوہ میری ظالم سے نفرت کی ایک وجہ یہ بھی کہ وہ میرے بھائی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے وہ بھائی جس کو شناختی کارڈ کے ذریعے پاکستان کی ریاست نے میرا بھائی بنایا تھا اس لئے وہ دو اورہ مجرم ہے میری نظر میں اس سے نفرت بھی زیادہ ہوگی اس کے بارے میں الفاظ بھی زیادہ سخت ہوں گے اور یہ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ وہ سیاستدان ہے یا وہ فوجی ہے یا وہ عدلیہ قادمی طرح کے رویے اختیار کرتے ہیں جن کو احساس ہی نہیں ہے کہ کسی گھر سے جو بچہ اٹھتا ہے میرا بچہ ایک سال کا ہے میں یقین کیجئے میں اس ایک سال میں میں نے تو یہ سیکھا ہے کہ اگر اس بچے کو کچھ ہو جائے میرے لیے بڑا مشکل ہوگا سروائیو کرنا بھی میں تو یہ سوچتا ہوں ولکہ ان لوگوں کو اسلام کرتا ہوں جن کے گھر پورے کے پورے برباد کر دی ہیں اور وہ پھر بھی آرام سے بیٹھے ہوئے آپ امیجن کریں آپ کے گھر سے کریں گے آپ کس طرح سے آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے کابو کریں گے یہ آسان کام ہے اور دشمن آپ کے سامنے جو آپ کا ظالم اور قاتل ہے وہ آپ کے سامنے دن ناتا پھرے اور لوگ اس کی تعریف کر رہے ہوں اس لئے کہ میڈیا اس کے پاس ہے اس لئے کہ تمام کے تمام وسائل اس کے پاس ہیں اس لئے کہ اس نے ملک کے سارے وسائل پر قبضہ کیا ہوا ہے اس لئے کہ وہ وردی پہنتا ہے یا وہ بہت بڑا کوئی سیاستدان ہے یا وہ اس بات پر چھوڑ دیں اور ایسے موقع پر کیا جواب دیں گے آپ خدا کو کیا جواب دیں گے کہ ایسے موقع پر آپ کس کے ساتھ کھڑے تھے آپ کے سامنے ایک طرف حسین ہے ایک طرف یزید ہے حسین اور اس کے خاندان کو زبا کیا جا رہا ہو آپ ایسے موقع پر یزید کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیا ایسے موقع پر آپ حسین پر یہ الزام لگائیں گے کہ وہ انتشار پھیلارہ تھا کیا ایسے موقع پر آپ یزید کا ساتھ اس لیے دیں گے کہ وہ حاکم تھا اور اس کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ طاقت کا استعمال کرے پیغمبر کی پوری نسل ختم کر دے اور ہم بیٹھے رہے ہیں خاموشی کے ساتھ کہ فساد پیدا نہ ہو جائے اور صرف یہ ہی نہیں ہے بھوک افلاس تھر پارکر میں بچے پانی سے مر رہے ہیں ہمارے بچوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتیاں ہو رہی ہیں ہمارے بچے بھوک کے مارے جبری مشکت پر مجبور ہیں علاج مالجے کی سہولیات ہمارے پاس نہیں ہیں اوپر سے ہمیں قومی سلامتی کا ٹونک پلا کے ہر روز ہمارے ساتھ یہ کہا جاتا ہے ہمیں خوف ہے ہمیں فلان حملہ کر دے گا فلان کھا جائے گا یہ رویہ ہے ہم اپنے بچوں کو بھوکے مرنے دیں ان بھیڑیوں کے ہتھوں ان کی زندگیوں کو دیکھیں آپ ان کو احساس ہی نہیں ہے وہ جو بچہ بھوکا مرے گا یا پیاس سے مرے گا اس کے ماں باپ اس کا خانان اس کی پوری نسل ختم کر دی آپ نے آپ کے رویہوں نے میں پاکستان میں ایک دو گیا مجھے مالو ہوا کہ وہاں پر ایک نالے سے بچے کی لاش کا علم تب ہوا جب اس کا کوئی ہاتھ یا بازو وہ کسی کتے کے موں میں دیکھا گیا ایک طرف ہمیں آپ یہ بتاتے ہیں کہ دریائے فرات کے کنارے یا دجلہ کے کنارے کسی کوئی کتہ بھوک سے مرے گا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا جائے گا یہ مثالیں ہمیں دیتے ہیں یعنی ان کی ان کی ذہنی حالت دیکھیں آپ ایک طرف مثال یہ دیتے ہیں دوسری طرف کتہ نہیں بچے بھوکے مر رہے ہیں مہنگائی اور دو نمبری کے حالت یہ ہے جو پولٹری فارم والا ہے وہ کٹے گا مرگی اور پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے زندہ والی کٹی ہے کہ مردہ والی کٹی ہے یہ اسلام پر لیکچر دینے والے ان کے اندر اندر جو جو اخلاقیات کی حالت ہے وہ یہ ہے آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت آپ نے آپ میں سے جن لوگوں نے بار سے برگر کھایا ہے کیا وہ سو فیصد یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ برگر میں گوشت حلال تھا کیا وہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کیا وہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جس ہسپتال میں گیا تھا وہاں دوائی ٹھیک دی گئی ہے کیا وہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ رات کو سویا ہے تو اس کے خواب نہیں چُرائے گئے کیا وہ یقین سے کہہ سکتا ہے کہ جو اس نے آٹا کھایا وہ ٹھیک تھا اس میں ایٹنی پیسی ہوئی تھی اور اس کے بعد منافقت کی حالت یہ ہے کہ ہم خود یہ سارے کام کرتے ہیں سڑک پر میں نے ایک دفعہ ایک پروگرام کیا اور جب میں کراچی میں ہوتا تھا اور میں نے کہا جی کہ ہم سگنل کیوں توڑتے ہیں اس پروگرام کا ٹاپک یہ تھا اور منافقت بلکہ بغیرتی کی حد تک منافقت کا عالم یہ ہے کہ میں نے کوئی سو کے قریب کالز محصول کی اور ہر آدمی کہہ رہا تھا جی کہ یہ جو سگنل توڑنا ہے تو بری بات ہے آتے بھائی تو سگنل توڑنا اگر بری بات ہے سو کے سو آدمی مجھے کہہ رہے ہیں سگنل توڑنا بری بات ہے توڑتا کون ہے ہم ہی توڑتے ہیں مجھے یاد ہے میں رات کو چار بجے بھی آتا تھا میں سگنل پر کھڑا ہوتا تھا پیچھے لوگ اگر سگنل ریڈ ہے پیچھے لوگ ہورن دینا شروع کر دیتے تھے کہ پاگل کا بچہ تو نہیں ہے کہ رات کو کھڑا ہے سگنل پر یعنی وہ مجھ پر غصہ اس بات پر کر رہے تھے کہ سگنل کیوں نہیں توڑ رہے آپ ہمارے ہاں یہ روئییں ہیں میں لازٹ ٹائم پاکستان کیا پچھلے سال کی بات ہے ستمبر کی غالباً اس سے پچھلے سال دوزار سولہ کے ستمبر کی میں پاکستان میں تھا وہاں میرا ڈرائیور وہ مجھے کہہ رہا کہ آتف بھائی وہ جرمنی میں تو لوگ اپنی سگنل وگنل کا خیار رکھتے ہوں گے میں نے کہا وہاں تو ٹریفک پولیس نہیں ہے وہاں لوگ خود ہی اپنا خیار رکھتے ہیں اپنے قانون پا عمل کرتے ہیں اور اس بیچ میں کہنا نے ہے وہاں تو کتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں اگر یہ بات کہتے ہوئے ٹھیک یہ بات کرتے ہوئے اس نے بغیر انڈیکیٹر دیے گاڑی کو ایک لین سے دوسری لین میں ڈال دیا ٹھیک اس وقت جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں کے لوگ کتنے خراب ہیں ٹھیک اس وقت جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں کے لوگ قانون پا عمل نہیں کرتے ٹھیک اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں کی ٹریفک خراب ہے اسی وقت اس نے میرے سامنے اور میں صرف دیکھتا رہ گیا کہ یہ کس قسم کی مطمئن منافقت والی ہماری تربیت ہے یعنی کمحال منافقت ہے کہ آپ جس وقت یہ کہہ رہے ہیں دوسرے شخص کو جرم کا بتا رہے ہیں اس وقت آپ وہ جرم کر رہے ہیں ایک تو ہوتا ہے نا اپنے جرم کا معلوم نہیں ہے آپ سے جرم سرزد ہو گیا ٹھیک ہے وہ بری بات ہے لیکن وہ ٹھیک ہے لیکن ایک معلوم بھی ہے آپ دوسرے کو اس جرم سے منع کر رہے ہیں اور پھر آپ وہ جرم کر رہے ہیں اس پولٹری فارم والے کو مردہ مرگی کے بارے میں پتا ہے کہ یہ دوسرے کے لئے نقصان دے ہو سکتی ہے اور وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے بچے کو وہ مرگی دی جائے اور وہ کبھی نہیں کہے گا کہ مردہ مرگی کھلانا اچھی بات ہے اور پھر وہ مرگی کاٹ کے وہ آپ کو کھلائے گا وہ جو آپ مرچیں بنانے والا ہے اس سے معلوم ہے کہ انٹیں پیس کے مرچوں میں نہیں ڈالنی چاہیے اس سے انسان کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے اس سے معلوم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کبھی نہیں دے گا اس سے معلوم ہے کہ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے جرم ہے اور مزے کی بات ہے کہ وہ دوسروں کو کہے گا کہ انٹوں والی مرچیں بناتے ہیں اور یہ انسانوں کی زندگی سے کھیلتے ہیں اور پھر وہ انٹیں پیسے گا اور لوگوں کو کھلائے گا دودھ والا وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے بچوں کو گندہ دودھ دیا جائے کبھی نہیں کہے گا کہ دودھ میں ملاوٹ ہونی چاہیے دوسروں کو کہے گا کہ دودھ میں ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے دوسروں کو کہے گا کہ کتنے گندے لوگ ہیں جو ملاوٹ کرتے ہیں اور پھر وہ خود ملاوٹ کرے گا بلکل یہی رویہ اس ملک کی اشرافیہ میں بھی ہے اس لیے کہ اشرافیہ سیاستدانوں کی ہو یا فوجیوں کی ہو یہ باہر سے نہیں ہیں یہ ہمارے ہی لوگ ہیں یہ اتنے ہی کرپٹ ہیں جتنے ہم ہیں اتنے ہی کرپٹ ہیں یہ جرنیل جو تیس سال بعد اصل من کی بات نہیں کھلتی ہیں تیس سال بعد جب کھلتی ہیں تو زیاہ کے حالت بھی آپ کے سامنے ہیں مشرف کی حالت بھی آپ کے سامنے آگئی ہے یہ جو بھی جو ہے نا باجوہ صاحب ان کی حالت بھی آپ کو شرصے بعد دیکھ لیں گے کیانی صاحب اس وقت بڑے مقدس بنے ہوئے تھے مشرف کے جانے کے بعد بعد میں پتہ سلا ان کے بھائی نے کتنی کرپشن کی اور انہوں نے کتنی کرپشن کی ہے اس لئے کہ یہ ہم ہی ہیں یہ اوپر سے تو نہیں آئے ہیں جس جب وہ اردو میں کہتے ہیں موسیٰ کا گواہ عیسیٰ تو باہر سے تو لوگ نہیں ہیں یہ یہی لوگ ہیں پہلی بات تو یہ کہ ان کو مقدس بنانا چھوڑیے یہ مقدس نہیں ہیں یہ ہماری طرح کہ ہی ہیں ان پر بھی بالکل ویسی تنقید ہونی چاہیے جس طرح سیاستدانوں پر ہوتی ہے یہ ایک ہی ہیں یہ اوپر جو لوٹ ہے نا یہ جرنیلوں کی اور سیاستدانوں کی اور یہ افسروں کی یہ ایک ہی لوگ ہیں ان کی آپس میں رشتداری ہیں کوئی سیاستدان اپنی بیٹی کا رشتہ کسی جرنیل کو دیتے ہوئے کوئی اس کو موصلہ نہیں ہوتا وہ اسی طرح جرنیل اپنی بیٹی کی شادی کسی سیاستدان کسی بیورکرٹ سے بیٹے سے کرتا ہے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ سے پرابلم ہے ان کو آپ کے سر اٹھانے سے پرابلم ہے ان کو آپ کے بولنے سے پرابلم ہے ان کو آپ کی کھڑے ہونے سے پرابلم ہے ان کو آپ کو انہوں نے پرزے کی طرح استعمال کرنا ہے آپ کے بارے میں انہوں نے تیہ کر رکھا ہے کہ نہ آپ کی بات سننی ہے نہ آپ کی بات پر عمل کرنا ہے ہمیں آپ کے لئے سیاسی پارٹیاں بھی خود تیار کرنی ہے آپ کے لئے سیاسی لیڈر بھی خود تیار کرنی ہے آپ صرف کام کریں اور ہمارے لئے پیسے بنائیں اب آپ سے میں بات پوچھ رہا ہوں انتخابات میں انتخابات کا مطلب ہے کہ یہ قوم تیہ کرے گی کہ اس کا لیڈر کون ہے یہ قوم غلط فیصلہ کرے گی تو خود بھگتے گی قوم ٹھیک فیصلہ کرے گی تو خود اس کا فائدہ اٹھائے گی کوئی چچا ماما تو نہیں ہے نا اس قوم کا یہ تو قوم تیہ کرے گی اچھا ایسے موقع پر کس نے اختیار دیا ہے کسی جرنیل کو کہ وہ تیہ کرے کہ فلان پارٹی کو اس دوامنے آگے لانا ہے کیا آپ کو نہیں پتا کیا آپ نہیں جانتے کہ اس دفعہ پچھلی دفعہ انہوں نے نواز سریف اور ان کی پارٹیوں کو آگے کیا ہے اس سے پہلے پیپلز پارٹی کو آگے کرتے رہے ہیں بھٹوں کے دور میں پھر آئی جی آئی انہوں نے منع کیا کیا آپ نہیں پتا آپ کو کیا پوچھا ہے یہ آئی جی آئی کے لیے جو اپنے کروڑوں روپے قوم کے دی ہیں کیسے دی ہیں کیا پوچھا ہے ان جرنیلوں سے کیا کوئی گیا ہے جیل میں کیا کسی سیاستدان نے کسی جرنیل کو ڈالا ہے جیل میں اس کے بعد اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت پورے ریسورسز استعمال کر کے انہوں نے جو لوجستان میں اس سنجرانی کو عبران ہانکور جو زرداری کو اپس میں ملا کے انہوں نے سنجرانی سیٹ اپ کے تحت سینٹ کے چیئرمن کس کس قانون کے تحت کیوں کیوں پاکستان کی سیاست میں مداخلت کی پھر آپ نے کیوں اس ملک کی آپ ڈائریکشن تبدیل کر رہے ہیں آپ ہیں کون آپ کو اختیار کس نے دیا یہ اور جس نے یہ کیا ہے یہ قانون توڑا ہے کیا اس کو جیل میں بھیجنا چاہیے کی نہیں بھیجنا چاہیے یہ ہے بنیادی معاملہ اسی لیے آپ کو ان انتخابات پر نظر خود رکھنا چاہیے ان جرنیلوں کو ان سیاستدانوں کو ان افسروں کو یہ انتخابات مت چھرانے دیں کوئی بھی انتخاب نہ چھرانے دیں کوئی فوجی گاڑی والا آتا ہے اور آپ کے انتخابات میں رکھنا ڈالتا ہے آپ کا کام ہے اس کو روکنا کہ آپ بہت سکون کے ساتھ پیار کے ساتھ نہیں بائی در کونسٹیوشن آف پاکستان آپ اپنے کیمرے تیار رکھیں جہاں جہاں آپ کو لگے کہ گڑھ بڑھ ہو رہی ہے ویڈیوز بنائیں اور سوشل میڈیا بے ڈالیں کسی صورت اجازت نہ دیں کہ آپ کی رائے چھرائی جائے کسی صورت اجازت نہ دیں کہ آپ کا حق چھرائی جائے ان لوگوں سے حق آپ نے خود لینا ہے یہ ایک ہی ہیں یہ اوپر سیاستدان جرنیلوں کو اور جرنیلوں کو سیاستدان کالیاں دے رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں یہ ایک ہی ہیں سمجھ لیجئے یہ ایک کلاس ہے اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے بچے مریں آپ کے بچے بھوک سے مریں پیاس سے مریں گولی سے مریں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جو تھرپارکر میں تھر میں بچے مرے ہیں یہ آپ کے نہیں تھے یہ میرے بچے نہیں تھے جن بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہو رہی ہے وہ کسی مدرسے میں ہو رہی ہو کہ کسی سکول میں ہو رہی ہو کہ کسی گلی میں ہو رہی ہو وہ بچے آپ کے اور میرے نہیں ہیں آپ کا بچہ باہر نہیں جاتا کیا آپ کا بچہ باہر جاتا تو آپ کے دماغ میں کئی خوف نہیں ہوتا کہ ایسا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ آپ اپنے بچے کو سکول بھیجتے ہیں تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ایسا اس کے ساتھ زیرتی ہو سکتی ہے کوئی خاتون باہر نکلتی ہے آوازیں ڈال دے رہے ہیں اسے بس میں بیٹھتی ہے تو بس کی سیٹیوں سے انگلیاں اگاتی ہیں ان سیٹوں کی کیا یہ بہن آپ کی ہے میری نہیں ہے کیا یہ آپ کی اور میری ماں نہیں ہے کیا آپ کی اور میری ماں جب باہر جاتی تو ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ ہوگا اس کے ساتھ زمینوں سے مائن اگرے ہیں وہ کہتے ہیں جی زمین سے مائن ضاف کریں وہ کہتے ہیں جی نہیں یہ جو ان سے مویشی زخمی ہو رہے ہیں بچے زخمی ہو رہے ہیں عورتیں زخمی ہو رہی ہیں مرد زخمی ہو رہے ہیں یہ آپ کے اور میرے بھائی نہیں ہیں کیا آپ اور میں اس طرح زخمی نہیں ہو سکتے ان زمینوں پر چل کے کوئی مہاجر ہے مابرہ عدالت قتل کر رہے ہیں کیسے قتل کر رہے ہیں کیا آپ اور میں بھی اس طرح نہیں مارے جا سکتے کیا وہ مرنے والا مارا بھائی یا بہن نہیں ہے جرم کیا ہے تو پکڑیں کوئی منع نہیں ہے جرم کیا ہے جو جرم کرتا ہے اس کے لیے پاکستان کے قانون کے مطابق اس کو گرفتار کریں اس پر مقدمہ درج کریں اس کو عدادہ سے سزا دلوائیں کوئی منع نہیں کر رہا آپ کو ہم ساتھ ہیں لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک بندے کو اٹھائیں ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگی اور اس کی مردہ لاش آپ ہمیں دکھائیں کہ مقابلے میں مارا گیا ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگی بھی ہیں گرفتار ہو چکا تھا وہ یہ رویے وہ فوجی کرے گا وہ پولیس والا کرے گا وہ سیاستدان کرے گا اس کو روکنا پڑے گا اگر آپ قوم ہے تو نہ ہمارا کوئی فوجی سے کوئی جگڑا ہے نہ ہمارا کسی سیاستدان سے کوئی جگڑا ہے نہ ہمارا کسی منصف سے کوئی جگڑا ہے جو جو اس ملک کا قانون توڑے گا وہ ہمارا دشمن ہے وہ اس قوم کا دشمن ہے جو اس قوم کے قانون کو دستور کو عزت کرے گا وہ ہمارا بھائی ہے وہ ہمارا ہے جو اس ملک کی سرد پر اس ملک کے دستور اور اس ملک کی قوم کے لیے اپنی جان لے گا اس کے لیے ہم سلام پیش کریں گے اس کو ایسے لوگوں کے ہم ہاتھ بھی چومتے ہیں ان کی آنکھیں چومتے ہیں ان کے ماتھوں پر بوسے دیتے ہیں ہم انہیں دیکھتے ہیں تو ہمارے فرت جذبات سے ہمارے ہاتھ کامپتے ہیں ان کی محبت میں لیکن وہی وردی والے جب آکے ہمارے ملک کے دستور کو رونتے ہیں تو ہم ان سے ویسے ہی شکایت بھی کرتے ہیں تنقید بھی کرتے ہیں اگر کوئی سیاستدان کسی عالمی فورم پر جا کر پاکستانی قوم اور پاکستانی دستور کی عزت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور باز کرتا ہے ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں ہم اس کے بھی ہاتھ چومتے ہیں ہم اس کے بھی ماتھے پر بوسا دیتے ہیں لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ آکے واپس آئے اور ہمارے ملک کی انٹ سے انٹ بجا دے تو پھر بھی ہم ویسے اس کے ماتھے پر بوسے دے رہے ہوں یہ نہیں ہوتا نہ کسی کے ساتھ کوئی آپ کی رشتداری ہوتی ہے نہ آپ کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہوتی ہے سادہ سی بات ہے جو اس ملک کے حق میں ہم اس کے ساتھ ہیں جو اس ملک اور قوم کے حق میں ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں جو نہیں ہیں اس کے ساتھ نہیں ہیں یہ ہے بنیادی معاملہ انتخابات اس دفعہ جتنے زیادہ دھاندلی ہو رہی ہے اس سے پہلے پاکستان میں شاید نہ ہوئی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں زیادہ اس لئے لگ رہی ہے کیونکہ اس وقت میڈیا موجود ہے اور ہمارے پاس ریپورٹس آ رہی ہیں لیکن حالت یہ ہے پہلے انہوں نے کہا کہ غیر ملکی مبسرین پاکستان آکے انتخابات کا جائزہ بھی نہ لیں پھر ان کو پتہ لگا کہ یورپی دن تو پتہ نہیں کتنے عرب وہ پانچ عرب کے قریب وہ اس کے لئے اس کا بجٹ ہے ان کا اچھا ہے ٹھیک ہے آپ آ جائیں یہ لوگ ہیں بھائی اور انتخابات کی علت یہ میں نے کل آپ کو ویڈیو میں بتایا کہ کراچی میں سٹی گورنمنٹ کی گاڑیوں پر عمران حان کے پوسٹر لگ رہے ہیں کیوں لگ رہے ہیں بھائی کیوں لگ رہے ہیں پاکستان کی ایک گورنمنٹ کی گاڑی پر کسی سیاسی جماعت کے پوسٹر کیسے لگ سکتے ہیں گورنمنٹ کی گاڑی کیسے استعمال ہو سکتی ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا اسلامت میں مسلم لیگ کا کنونچن ہو رہا ہے سرکاری گاڑیاں کھڑی ہیں بھائی کیوں کھڑی ہیں ان گاڑیوں میں پیٹرول ہم دے رہے ہیں ان گاڑیوں کی قیمت ہم نے ادا کیے کیوں کیوں ایک دوست نے اس دن ویڈیو بھیجی ایک جرنیل اپنی خاننان کے ساتھ شمالی علاقوں کی سیر کے لیے پاکستانی فوج کا ہیلیکوپٹر استعمال کر رہا ہے کیوں بھائی کیوں یہ ہلیکوپٹر ہم نے آپ کے سیر سپٹوں کے لیے رکھا ہے عمران حان چلتے ہیں فوجی اڈے سے وہ اڑتے ہیں عمرے کے لیے یہ فوجی اڈا کیوں استعمال کیا آپ نے یہ فوجی اڈا ہم نے آپ کے عمرے کے لیے رکھا تھا یہ ہیں روئے اس سے فرق نہیں پڑتا آپ عمران حان کے ساتھ ہیں آپ عمران حان کے خلاف ہیں آپ نواز شریف کے ساتھ ہیں جب کوئی غلط کام ہے جس میں آپ کو مادوں میں کہ یہ ملک اور قوم کی نقصان ہے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نظریاتی طور پر اس کے ساتھ ہیں یہ کام غلط ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں روکیں اس کو جس کا جو کام ہے اس کو وہ کرنا چاہیے فوج کا ایک کام ہے فوج وہ کام کرے گی پوری قوم فوج کو سلام کرے گی کوئی دنیا کا آدمی انگلی نہیں اٹھا سکے گا جب آپ کسی فوجی کے بارے میں بات کریں وہ کہے کہ ہمیں تو جو آپ نے آرڈر دی ہیں ہم قوم کے خادم ہیں جو قوم ہمیں آرڈر دی رہی ہیں وہ کر رہے ہیں آپ اپنے قوم کے انمائندوں سے پوچھیں ہمیں نہ تنگ کریں سی دی سی بات ہے کوئی تنگ نہیں کر سکے گا پولیسیاں آپ بنائیں پنڈی میں اور ہمیں کہیں جی کہ پولیسیوں پر بات نہیں کرنا کیونکہ فوج کے خلاف تو کوئی بات نہیں کرتا کمال ہے پولیسیاں بنائیں گے تو ہم بات تو کریں گے مت بنائیں پولیسیاں آپ بنانے لیں سیاستدانوں کو ان سے ہم نمٹ لیں گے ہم آپ کی کیر نہیں کرتے تو ان کی کیر کہاں سے کریں گے بھائی ظالم کی تو کوئی کیر نہیں ہوتی ہمارا تو کام ہی یہی ہے جو میرے بہن بھائیوں کے ساتھ زیادتی کرے گا جو میرے ملک کے ساتھ زیادتی کرے گا جو میرے ملک کی معیشت کو توڑے گا جو میرے ملک میں ایک بربادی کا نظام لائے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو چھوڑوں گا تو پھر میں کلمکار تو نہیں ہوں پھر میں شاعر تو نہیں ہوں پھر تو مجھے کوئی اور کام کرنا چاہیے کیونکہ پھر تو میں خدا کو جواب نہیں دے سکتا اس نے مجھے کلم دیا ہے تو مجھے کلم واپس اس کو اسی طرح کرنا ہے اسی عزت کے ساتھ کرنا ہے کہ جس طرح تم نے دیا تھا اس سے میں نے جتنا بہترین کام ہو سکتا تھا وہ کیا ہے یہ واپس لے لے بھائی اور اب مجھ سے تو پوچھ تو مجھ سے پوچھ خدا تو مجھ سے پوچھ کہ اس کلم کا میں نے کہیں بھی کوئی جھول دکھایا ہے یا کہیں بھی کوئی میں نے اس کو بیچنے کی کوشش کی ہے یا کہیں بھی میں نے وہ کام نہیں کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا بتا تو بتاؤ جواب میں نے نہیں دینا تو دے دے یہ جواب بھی تو دے تو بہتر جانتا ہے اور یہ ہے جو جھگڑے کی بات ہے اس لیے میری ذاتی رائے میں ان انتخابات کو بے انتہا سنجیدہ لیجئے یہ آپ کے مستقبل آپ کے بچوں کے مستقبل بھی بات ہے اس معاملے میں کسی صورت میں نہ پولٹیکس کی بات ہے نہ کسی پولٹیکل پارٹی کی بات ہے لیکن آپ کو ہر صورت میں نظر رکھنی ہے کہ آپ کی اپنی پارٹی بھی اگر زیادتی کر رہی ہو کانون دروڑ رہی ہو اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں کسی صورت کانون نہ توڑنے دیں جذبات آپ کا والد بھی اگر غلط کام کر رہا ہو تو اس کو روکیں یہ اس کی محبت ہی کی وجہ ہے کہ اس کو غلط کام نہ کرنے دیں اگر میرا بھائی کوئی غلط کام کرنے جا رہا ہو اور میں اس سے محبت کرتا ہوں اس کو غلط کام سے روکوں گا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں اپنے بھائی سے محبت نہیں کرتا یا اگر میں اپنے بھائی کو غلط کام کرتا ہوں اور میں اس کو تنقید کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس سے کم محبت کر رہا ہوں اس کا مطلب میں اس سے محبت کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ غلط کام نہ کرے اس طرح بنتا ہے ایک گھر اس طرح بنتا ہے ایک ملک اس طرح ملک بنتا ہے عظیم اگر آپ اس ملک کو عظیم بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کی ذاتی محبت وہ مانگتی ہے یہ ڈیمینڈ کرتی ہے آپ سے کہ آپ کو ایسے موقع پر جب غلط کام ہو رہا ہو آپ روکیں اس کو اور اس کا خیار رکھا کریں آپ سے اب ملاقات میری ہوگی میں جب واپس آؤں گا میں تیس کو واپس آؤں گا تو سمجھ لیجئے کہ یکم جلائی کو پھر آپ سے میری اگلی دفعہ بات ہوگی اور کوشش کروں گا کہ میں مسلسل انتخابات تک ہم ہر روز کچھ نہ کچھ وقت نکالیں اور بات کرتے رہیں اگر آپ کا کوئی پیغام آتا ہوں تو ضرور شیئر کر دیگا اور یہ ویڈیو میں ذاتی طور پر چاہوں گا کہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ ہر جگہ تک پہنچائیں کیونکہ یہ پیغام بے انتہا ضروری ہے ہم سب کے لیے کیونکہ اس طرح جب تک ہم کھل کے بات نہیں کریں گے جب تک ہم اس ایلیٹ کے خلاف جمع نہیں ہوں گے آپ ان ظالموں کے خلاف جمع نہیں ہوں گے یہ کسی صورت یہ اس قوم اور اس ملک کی جان نہیں چھوڑنے والے اپنا خیار رکھئے گا کل مجھے پرسوں مجھے انگلینڈ کی طرف اڑنا ہے وہاں پر کچھ کانفرنسز ہیں اور وہاں پر کچھ لیکچرز بھی ہیں اور اسی طرح پھر میں مجھے ایک فرینکفرٹ میں لاپتہ افراد کے حوالے سے ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہے مجھے تیس کو اس میں شریک ہونا ہے اور وہاں پر بھی ضرور بات ہوگی ان تمام لوگوں کے بارے میں ان تمام بہنوں بھائیوں کے بارے میں جو میرے ملک میرے قوم سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ غائب ہیں اور وہ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں ان کے ماں باپ ان کی زبانیں بند کر دی جاتی ہیں ان کے بہن بھائیوں کی زبانیں بند کر دی ہیں لیکن سمجھ لیجئے کہ آپ کا ایک بھائی موجود ہے آپ پشتون ہیں آپ مہاجر ہیں آپ سندھی ہیں آپ بلوچ ہیں آپ سرائکی ہیں آپ کشمیری ہیں نکار کیگا آدھا